کسان بھائیو اگر آپ بھی دھان کی کھیتی کرتے ہیں تو دھان کے روپائی سے لے کے پندرہ دن تک یعنی شروعاتی پندرہ دن آپ کو کیا کیا کرنا ہے کیونکہ یہ پندرہ دن بہت ہی خاص ہوتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی آپ چوک جاتے ہیں تو آپ کی فصل ایک دم خراب ہی ہو جاتی ہے تو پہلے پندرہ دن آپ کو دھان کے فصل میں روپائی کے بعد کیا کیا کرنا ہے کونسی خادر ڈالنی ہیں کیسے آپ کو کیا دیکھ بھال کرنی ہیں سمپونڈ جان کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں تو اگر آپ سبھی چینل پر نئے ہیں تو پلیج ایسار جی فارمنگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لینا جو بھی آپ کے مند میں سوال ہو سجھاؤ ہو نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے آپ کا زیادہ سمجھ نہ گواتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارڈ کرتے ہیں کسان بھائیو سب سے پہلے کیا آپ کو سعودھانی برتنی ہے اگر آپ ابھی دھان کی روپائی تو آپ نے کی نہیں ہوگی اور اگر آپ دھان کی روپائی کرنے والے ہیں تو آپ کو کیا دھیان دینا ہے سب سے پہلے تو آپ کو سمائے سے دھان کی روپائی کرنی ہے جتنا آپ سمائے سے دھان کی روپائی کرنی ہے اتنا ہی بہتر رہے گا جتنا آپ دیر سے روپائی کرتے ہیں اتنا ہی اتپادن میں کمی آتی ہے کلے کے پھٹاؤں میں کمی آتی ہے تو بہت دیر سے دھان کی روپائی آپ کو نہیں کرنا ہے سب سے پہلی بات تو آپ کو یہی دھیان لکھنی چاہیے دوسری بات آپ کو کیا دھیان لکھنی ہے جب آپ کے نرسی والے پودے لگ بھگ اکیس دن سے لے کے پچیس دن کے بیچ میں ہو جائیں تب آپ کو اس کی روپائی کر دینی چاہیے بہت بڑے پودھے میں ایک سمجھ سے یہ آتی ہے کہ اس میں کلے کا پھٹاؤ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ کلے کا جو پھٹاؤ ہے وہ ایک نشیت آوستہ پہ ہی ہوتا ہے اس آوستہ کے بعد کلے کا پھٹاؤ نہیں ہوگا اگر آپ سوچیں کہ یہاں سو دن کی فصل میں کلے آ جائیں گے تو ایسا تو ہونے والا ہے نہیں کیونکہ ایک نشیت سمجھ ہوتا ہے اگر ہم جانے کتنے سمجھ میں پھٹاؤ ہوتا تو لگ بھگ مانکہ چلیے تیس دن سے لے کے چالیس پہنٹالیس پچاس دن کا جو سمجھ ہوتا ہے اس آوستہ میں آپ کے دھان میں کلے کا بکات ہو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اس کے بعد میں روپائی کریں گے مان لیجیے آپ نے پہنٹیس دن چالیس دن پہنٹالیس دن والے نرسی کی روپائی کی تو اس میں جو کلے کے پھٹاؤ والا سمجھ ہو تو پہلے ہی نکل چکا ہے تو اس کے بعد میں اس میں پھٹاؤ ہوگا لیکن بہت کم ہوگا تو اس بات کا آپ کو دھیان لکھنا ہے بہت زیادہ پھٹانے یا بڑے پودے کی روپائی آپ کو نہیں کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھیت کی اچھے سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی اگر آپ اچھے سے کھیت تیار نہیں کریں گے تو پودے کی جڑوں کا بکات نہیں ہو پاتا کیونکہ اگر آپ جتائی نہیں کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو اگر لگا دیتے ہیں پودے تو اس میں جڑے کا فرلاو نہیں ہو پاتا ہے جس سے آپ کے پودے کمجور رہ جاتے ہیں تو ہمیسے آپ کو اچھے سے کھیت تیار کرنا پڑے گا پانی کی اچھت بیورسہ آپ کو کرنی پڑے گی اگر آپ دھان کی فصل لیتے ہیں تو دھان کی فصل تو پانی کے بلپری ہوتی ہے پانی اگر نہیں ہے تو آپ دھان کی کھیتی مت کریے کیونکہ پانی اگر نہیں رہے گا تو اتپادن آپ کے جو پودے ہیں وہ صحیح سے گلو نہیں کر پاتے ہیں صحیح سے ان کا بکات نہیں ہو پاتا ہے اور برسات اگر ہو گئی تب تو اچھی بات ہے برسات نہیں ہوئی تو آپ کی فصل برباد ہو جاتی ہے تو پانی کی بھی آپ کو بیورسہ کرنی پڑے گی بائی چانس برسات تو ہوتی ہے لیکن کئی کئی بار نہیں ہوتی ہے سوخہ بھی پڑ جاتا ہے تو اس اس حد میں آپ کا وہ پانی کی جو بیورسہ کرنی ہے وہ کام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ روپائی کے سمئے اس کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ نے آپ کو نہیں پتا ہے کسی معطر میں آپ کو روپائی کے سمئے یہ سب خادے ڈالنی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائے ہوا ہے آپ وہ ہماری ویڈیو دیکھ کے جان سکتے ہیں کہ یہاں روپائی کے سمئے کون کون سی خادوں کا استعمال کرنا چاہیے پھر روپائی سے کٹائی تک کون کون سی خادے ڈالیں سم کون خادوں کے اوپر ہم نے ویڈیو بنا دی ہے اس لئے آپ سب کو کہیں اور نہیں جانا ہے اسی چنل پر آپ کو ساری ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی تو وہاں پہ جائیے ہمارے ویڈیو لیسٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ساری ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ پودھا جب آپ روپائی والے اکھاریں تو روپائی کے پودھے اکھارنے سے لگ بھاک چوبیس گھنٹے کے بھیتر آپ کو روپائی کرنی ہوتی ہے اگر پودھے جیدہ دن تک بہتر رہتے ہیں تو ان کی جڑے سوکھنے لگتے ہیں پتے سوکھنے لگتے ہیں پودھا مرجھانے لگتا ہے تو اس بات کا دھیان لگنا ہے بہت جلدی روپائی کرنے کے تو بہتر رہے گا جیدہ پودھے پر پودھے کو جیدہ تناؤ نہیں ہوگا وہ بہت جلدی ہدا ہو جائے گا بہت دیر سے روپائی کرنے میں پودھا آپ کا پوری فصلی پیلی ہو جاتی جس کے اوزی قبر ہونے میں کافی جیدہ سمجھ لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے جب آپ روپائی کرتے ہیں تو روپائی کرنے سے تین سے چار دن تک کھیت میں پانی آپ کو آو verification اگر اس آوصہ میں کھیت سے پانی سوک جاتا ہے تو آپ کے پودھے بھی سوک جاتے ہیں تو اسی بات کا آپ کو دھیان لگنا ہے دس بارہ دن جب آپ کی روپائی کے ہو جائے اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی آپ کو کم کرنا ہوتا ہے اگر آپ سچائی کے بل پر دھانکے کھیتی کرتے ہیں تو سچائی آپ کو روک دینی ہے دس سے بارہ دن پر اس کے بعد میں جب آپ کے خیر سے سمپور پانی سوکھ جائے مطلب پانی بھرا ہونا رہے اس کے بعد میں پھر سے آپ کو ایک دن ایسے ہی رکھنا ہے ایک دو دن تھوڑا سا دھوب بھی مٹی میں لگنی چاہیے اس کے بعد میں پھر سے آپ کو سچائی کر دینی چاہیے اس کے علاوہ کسان بھائیو دھان کے فصل میں کھرپتوال کی بھی سمجھ سا کافی دیکھی گئی ہے اگر آپ دھان کی کھیتی کرتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو کھرپتوال سے نیانٹر بھی آپ کو سمجھ سے کرنا پڑے گا بہستر رہے گا کہ کھرپتوال کو آپ جم نے ہی دا دے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ دھان کی روپائی کر دیتے ہیں تو روپائی کرنے سے تین دن کے اندر آپ کو دواؤں کا استعمال کرنا ہے آپ چاہیں تو بیوٹا کلول یا پٹلا کلول جو آتی ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ بیوٹا کلول والی فارمولے کی دوا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک لیٹل ماترہ پرتی اکٹ کے حساب سے آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ پٹلا کلول کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی پانسو ایمل ماترہ پرتی اکٹ کے حساب سے آپ کو یوز کرنا ہوتا ہے استعمال کرنا ہوتا ہے اس کو آپ کو روپائی سے تین دن کے اندر استعمال کر جانا چاہیے جتنا جلدی پریور کریں گے اتنا بہتر یہ دوائیں کام کرتی ہیں کیونکہ جمعہ ہونے کے بعد یہ دوائیں کام نہیں کرے گی تو جمعہوں سے پہلے ہی ہمیں اس کا استعمال دھان کی فصل میں کرنا ہوتا ہے مالی جیے کھرپتوار کا جمعہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کے دھان میں دو سے تین پتی والے کھرپتوار ہو جائیں تب آپ کو ایک دوہ آتی ہے کاؤنسل ایکٹریب یہ بائر کمپنی کی دوہ آتی ہے تو بائر کی کاؤنسل ایکٹریب دوہ کا استعمال آپ کو نبی گرام ماتر آپ کو پرتی ایکٹ کے حساب سے یوز کرنا چاہیے تو اگر آج کی ایک آج کی ویڈیو پسند آجے ویڈیو کو لائک کرے سیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو ایسا جیے فارمی چینل کو سبسکرائب کرو